نمشکار جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ راجستان میں اگزام آئیزن کمیٹی کی ٹیم اور پیپر باز کلب ان دونوں کے بیچ میں لگاتار مقابلہ چل رہا ہے اور اس دھوہدھار مقابلے کی تمام اپ ڈیٹ ہم آپ تک لے کر آئے ہیں تمام اسکور ہم آپ تک لے کر آئے ہیں اس میحچ سے آپ کو روبرو کروائیں گے مگر اس سے پہلے آگر ہے کہ اگر آپ نے راستمن ایکسپریس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز کر لیجئے اب چلتے ہیں سیدھا سیدھا اسکور کی طرف میحچ کا جو حال آپ کو بتاؤں کہ کس پرکار سے ٹوز کے بعد اگزام آئیزن کمیٹی نے پہلے بلے بازی کرنا چنا پیپر باز کلب نے کہا ہم گیند بازی کریں گے اور جیسے ہی اگزام آئیزن کمیٹی کے پہلے بلے بازی کونسٹیبل اگزام پچھ پر بلے بازی کرنے آئے ادھر سے پیپر باز کلب کے بولر نے بڑی تیز ترار بول کی اور وہ ان سوئنگ سمجھ ہی نہیں پائے اگزام یہ جو آئیزن کمیٹی کے پہلے کھلاڑی کونسٹیبل اگزام اور وہ آؤٹ ہو گیا اور اس پہلے پیپر کے آؤٹ ہونے کے ساتھ پیپر باز کلب میں خوشی کا ماحول تھا اگزام آئیزن کمیٹی بڑی بیک فٹ پہ آگئی کہ ہمارا تجار کھلاڑی بڑا جلدی آؤٹ ہو گیا اگلے کھلاڑی کی روپ میں پھر انہوں نے سوچ بوجھ والے کھلاڑی کو بھیجا ریٹ لیول ون وہ آئے پیپر باز کلب کی ترقصہ تمام پہترے اپنا آئے گئے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ تمام بولر ہوئی مگر انہوں نے جیسے تیسے اپنی بلے باجی پوری کی اب یہاں پر اگزام آئے و دن کمیٹی کی ٹیم تھوڑی سی رہات لے رہی تھی کہ ہمارا چلو یہ بلے باز تو آؤٹ نہیں ہوا مگر اگلے دن لیول ٹو ریٹ لیول ٹو کے کھلاڑی آئے میدان پر اور جیسے ہی وہ بلے باجی کرنا چاہ رہے تھے مگر اس دن پیپر باز کلب کے بولر پوری تیاری کے ساتھ تھے انہوں نے ایک دن پہلے دیکھ لیا تھا کہ بھئی ایسے کام نہیں چلے گا تو نئی رن نیتی کے ساتھ آیا اس رن نیتی کے مادھیم سے انہوں نے بہت جلدی ریٹ لیول ٹو کے پیپر کو آؤٹ کر دیا حالانکہ بڑی ہو اللہ ہوا سرکار نے کہا یہ آؤٹ نہیں ہے ادھر پیپر باز گروپ بولے آؤٹ ہے اور اس تمام تنہ دانی کے بیچ میں معاملہ ریفرل تک پہنچا تھرڈ ایمپائر کو ڈیسیجن دینا پڑا کی بھئیہ پیپر آؤٹ ہے ریٹ لیول ٹو پیپر آؤٹ اور اس آؤٹ بہنے کے بعد میں ایک کھلاڑی جو پیویلین کی طرف لوٹا تو اگزام آئیوزن کمیٹی میں پناہ تھوڑا سا سنکٹ کا بادل گہ رہا ہے کہ سنکٹ میں ہم کیا کرے ان کے سمرسکواں میں ہو اللہ تھا جو جو اس اگزام آئیوزن کمیٹی کے سمرتک تھے اس پر اسواس جتا ہوئے تھے ان میں نیراشا کے بھاو تھے کہ کیسے کھلاڑی لارہے ہو کیا ویوستہ کر رہے ہو ان کو کیا سکھایا آپ نے یہ آؤٹ ہو رہے ہیں ان کی کوچنگ سا ہی نہیں ہوئی مگر اس دباؤ کے بیچ پناہ اگلے کھلاڑی کے روپ میں ایکزام آئیوزن کمیٹی کی طرف سے بیٹنگ کرنے آئے ون رکشک بھرتی پرکشہ ون انہوں نے بھی آکے ٹھیک ٹھیک بھلے بھا جی کی جیسے جیسے اپنا دن نکالا حالانکہ سامنے کی طرف سے پریاس خوب ہوئے مگر جیسے جیسے اپنا دن نکال دیا اب اگلے دین بیٹنگ کرنے آئے بھائیہ ون رکشک بھرتی پرکشہ ٹو مگر وہ میں نے کہا نا آپ کو پیپر باج گروپ ان کو پتا تھا کہ یہ رننی تھی تھوڑی بدلنی پڑے گی تو انہوں نے اس بار گیندباجی کے اپنے کوچ کے روپ میں گھنگا نگر سموی مادوپور کے کچھ کھلاڑیوں کی مدد لی جو گیندباجی کے پرانے کوچ ہے ان کو پتا ہے کہ آؤٹ کیسے کرتے ہیں پیپر باج کلپ کے پورے وہ سانید میں وہ رہے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ ایسے بولنگ کرو گے تو یہ پیپر آؤٹ ہو جائے گا تو سموی مادوپور کرولی کے ان پرکشک کو مادیم سے کوچ کے مادیم سے ریل مگرہ آیا ہوتے ریل مگرہ ہوتے ہوئے گر پیپر باج کلپ کے بولروں تک پہنچے اور انہوں نے دھار دھار گیندباجی کرتے ہوئے بھائیہ ون رکشک بھرتی پرکشہ دن دو کھلاڑی کو آؤٹ کر دیا اب ایک بار پونہ معاملہ گمبیر اگزام آئوزن کمیٹی پونہ بیک پوٹ پر کہ ایسے دھمیت ہار جائیں گے تو انہوں نے کہا ہمیں اب تھوڑا ہائی لیول کا کھلاڑی بھیجنا پڑے گا ابھی تک جو یہ چھوٹ چھوٹے اگزام چل رہے تھے کانسٹیبل ریٹ ون ون ٹو ایسا نہیں تھوڑا اچھا کھلاڑی اتارنا پڑے گا تو انہوں نے اپنے لیول کو تھوڑا بڑھایا اپنے گریڈ کو بڑھا کر سیکنڈ گریڈ سیکنڈ گریڈ ادھیا پک بھڑتی کے کھلاڑی کو بھیجا پہلے کھلاڑی کی روپ میں گروپ اے کا کھلاڑی آیا اس نے آتے ہی ٹھک تھاک بلے باجی کی اپنا پورا دن نکال دیا جیسے تیسے حالانکہ فل کوشش ہوئی پیپر باج کلپ کے گیند باجوں کی طرف سے ان سوئنگ آؤٹ سوئنگ باؤنسر یورکر سب ڈالے مگر انہوں نے دن نکال دیا اگلے دن گروپ بی والے نے بھی نکال دیا اب تھوڑا اگزام آئیزن کمیٹی بھی لگا گی ہم اس بار تھوڑا بہتر کنڈیشن میں ہیں ہمارے دو کھلاڑی لگاتا ہے اچھی بلے باجی کر چکے ہیں ادھر پیپر باج گروپ تھوڑی ٹینشن میں کہ بھئیہ ایسے تو یہ کام ہماری ٹیم ہار جائے گی تو انہوں نے ان کو لگیا کہ اس بار ہمارے یہ کرولی سوئی مادوپور والے کوچ کام نہیں آنے والے اس بار ہم جالور اور جھوڑپور کے کوچ کی مدد دینی پڑے گی اور جھوڑپور اور جھوڑپور کے کوچ واسطہ میں اتنے انبھاوی ہے کہ ان کے سامنے اچھے اچھے بے بس ہو جاتے ہیں اور پورا کا پورا مقابلہ پورا کا پورا میچ ان کے بس میں رہتا ہے تو ان دونوں کوچ نے پوری کوشش کر کے اس میچ کو اپنے بے بس میں کر لیا اور سامنے والے کو اتنا بے بس کر دیا کہ جو سیکنڈ گریٹ ایگزام کا تیسرا کھلاری گروپ سی وہ جیسے ہی میدان میں آیا اس کو پہلے ہی پانچ منٹ میں آؤٹ کر دیا جی کے کے پیپر کو ماتھ پانچ منٹ میں آؤٹ کر دیا جب تک کہ وہ پچھ سمجھتے تھوڑی بھاپتے اپنا گارڈ وارڈ لیتے تب تک تو وہ آؤٹ ہو چکے تھے اور یہ آؤٹ ہوتے ہی پنہ ایک بار پیپر باج گروپ میں بڑی خوشی کی لہر تھی کہ کس پرکار سے ہمارے جھوٹپور اور جالور کے انشاندار کوچ کے گھر کے مادیم سے ہم نے سامنے والے کو بے بس کر دیا ادھر اب ایکزام آئیوزین کمیٹی کی ٹیم پنہ ٹینشن میں ہے پنہ سنکٹ میں ہے اور اس سنکٹ کے ساتھ ساتھ ان کے سمرتھکوں میں بہت زیادہ گصہ ہے بہت زیادہ آکروش ہے کہ ہم آپ کے اوپر اتنا وزواس کرتے ہیں اس ٹیم کے اوپر اتنا بھروسہ کرتے ہیں مگر آپ اپنی اس پوری ویوستہ کو اتنی مجبوط کری نہیں پائے کہ سمرتھکوں میں اتنا ہو سکے سمرتھک آپ کے اوپر بھروسہ کر سکے حالانکہ میچ جاری ہے آگے آنے والے میچ کی بھی ہم آپ کو سب ہی حال بتائیں گے سارے اسکور بتائیں گے مگر اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ آگے ہوتا کیا ہے کیونکہ ابھی ایکزام آئیوزین کمیٹی است ویست ہے پیپر باز کمیٹی بڑی ہی مست ہے اور ایکزام آئیوزین کمیٹی کے تمام سمرتھک تمام ویدیارتی بڑے ہی ترست ہے یہ استیتیا کب تک ایسے ہی بنی رہتی ہے یعنی استیتم کوئی صدار ہوتا ہے آگے آنے والے سمیے میں یہ میچ کیا رکھ لیتا یہ تمام پلپل کے اپڈیٹ کے لیے جڑے رہے راسمن ایک پیس سے اور کنہ آگر سبسکرائب جرور کر دیجئے دھنیوار